اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الی امران رکو نمبر پانچ آیت نمبر ون پوٹی فور وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں قد خلط یقیناً گزر چکے ہیں من قبل ہی اس سے بھی پہلے الرسول پیغمبر افئم ماتا یا اگر ماتا وہ انتقال کر جائیں او قتلہ یا شہید ہو جائیں ان قلب تم لوٹ جاؤ گے علا آقابہ کم اپنی ایڑیوں کے بل ومین قلب ومن اور جو بھی ان قلب لوٹا علا آقابہ ہی اپنی ایڑیوں کے بل فلی غررہ پس وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکتا اللہ اللہ کو شیعاً زرہ بر بھی وَسَيَجِزِي سَيَجِزِي جَزَيَجِي وَاَنْ قَرِيبِ اللَّهُ اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ اللہ اس کو الشاکرین شکر ادا کرنے والوں کو یجی فیل اللہ فائل شاکرین محب وَمَا قَانَا مِنَفْسِنْ اور ممکن نہیں کسی بھی جاندار کے لیے انتہ موتا کیے کہ وہ اپنے اختیار سے مر جائے اللہ مگر بیدن اللہ اللہ کے حکم سے کتاب معجلہ اور اس کا وقت مقرر ہے وَمَای وَمَنْ اور وَشَيُرِدْ جو چاہے ثوابت دنیا دنیا کا بدلہ نُؤتی تو ہم دیں گے ہی اس کو منہا اس دنیا میں سے کچھ وَمَنْ اور جو یُرِدْ چاہے ثوابت آخرہ آخرت کا بدلہ نُؤتی ہم دیں گے ہی اس کو منہا اس آخرت کے بدلے میں سے وَسَنَجِزِي اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے الشاکرین شاکر شکر کرنے والوں کو یعنی ان اور بھی ملے وَقَعَيِّن اور کتنی ہی من نبین پیغمبر تھے قاتلہ کی جنہوں نے لڑائی کی اللہ کے راستے میں جہاد کی اللہ کے راستے میں معاہو اور ان کے ساتھ ربی یونہ اللہ والوں نے بھی کثیر ان کی رکابت میں بہت سے اللہ والوں نے بھی کتال کیا فَمَا وَحَنُوا لِمَا عَصَابَهُمْ اور وہ نہیں ہٹے اور وہ سست نہیں ہوئے لِمَا عَصَابَهُمْ جو ان کے تکلیفیں پہنچے فِي سَبِیلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں وَمَا ضَعُفُمْ اور نہ وہ کمزور پڑے وَمَا سْتَقَانُ اور نہ وہ جھکے نہ وہ دبے وَاللَّهُ اَرَلَّهِ وَحِبُوا الصَّابِرِينَ پسند کرتے ہیں سبر کرنے والوں وَمَا كَانَ قَالُهُمْ اور نہیں تھی ان کی بات إِلَّهِ مَگَرْ أَنْ قَالُ وہ یہ کہتے تھے رَبَّنَا اے ہمارے رب اغفر معاف کر دے لنا ہمارے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وَإِصْرَافَنَا اور ہماری زیادتیوں کو فِي عمرنا جو ہمارے معاملات میں ہو چکی وَثَبِت اور ثابت کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو وَنصُرْنَا اور مدف فرمَا ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافروں پر پھر فَآتَا فَآتَا پس دیا اللہ نے ہم ان کو ثباب الدنیا دنیا کا بدلہ بھی یعنی مالِ غنیمہ وَحُسْنَ ثَبَابِ الْآخِرَةِ اور ان کو دیا اللہ نے آخرت کا بدلہ جو کہ بہترین ہے وَاللَّهُ 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 يُحِبُّ الْمُوْسِنِينَ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو دوبارہ دیکھئے گا مختصر تفسیر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَدُ الْإِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الْغُسُلُ آفَي مَاتَا اَوْ قُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَقَابِ بُوْتَا پیچھے منظر گزر چکا ہے غزبہ احد کا واقعہ ہے اور غزبہ احد کی پیچھے پیچھے دونوں رکوں میں گزر چکا ہے ابتدان مسلمانوں کو تو جیت ہوئی تھی لیکن پھر وہ تیر اندازوں کی وجہ سے اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پھر وہ جو فتح جو عشقص میں بدلنے کے قریب تھی لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی اور کفار بھاگ گئے تو اس میں ایک واقعہ گواہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت یعنی مرنے کا جو شیطان نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو مسماد تتر وطر ہو گئے سیرت نگاروں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو دیکھا کہ ایک احبت یعنی ایک کیفیت تاری ہو گئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور ان کے رہلت کا اعلان ہوا تو صحابہ پر ان کے جسموں سے ایک طرح جیسے نا اچانک کوئی خبر آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے تو کوئی چھوڑ کے نکل گئے کوئی بھاگنے لگے تو وہ ایک کیفیت کی وجہ سے اور کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارگرد ہو گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک شہید ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا کہ اچھا تو کچھ صحابہ اکرام سے کچھ یہ بھی باتیں آئی تھی جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لہذا آپ واپس ہو جو اپنی دین کی طرف بعض نے کہا تھا کہ آپ پناہ لے لو ہمیں چھوڑ دو تو اس میں یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم تو شخصیت پرستی کی پیچھے آگئے کہ گوہ ہے کہ تم نے اسلام نہیں لایا تم تو عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ آگئے کہ اگر وہ نہیں رہے تو لہذا آپ دین سے پلٹ جاؤ گی آج بھی دور میں یہی ہے کہ ہم سب ایک لیڈر پکڑ لیتے ہیں اور ایک شخصیت لے لیتے ہیں بس اس کے پیچھے چکتے ہیں وہ غلط کہے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے وہ کہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو یہ تنبیہ کی گئے یہ سمت کی نہیں آپ نے شخصیت پرستی کی طرف نہیں جانا آپ نے دین کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور سنن کی طرف جانا ہے تو یہ تنبیہ تھے ومام محمد اللہ رسول کہ بھائی وہ تو صرف ایک پیغمبر تھے اور اس سے پہلی وہ سے پیغمبر آئے اور چلے گئے کیا آگے افائم ماتا کیا وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں اچھا لفظ بڑے خوبصورت چنہ کریں ایسے مقابت ہیں کہ کہیں بے عدیبی کا شابہ نہ ہو جائیں افائم ماتا لوگیں مانئے یہ کیا وہ مر جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ان کی دیکھیں ہم دنیا میں بھی فرق مراتب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اپنے دو صاحب آپ کے لئے اپنے چھوٹوں کے لئے اور الفاظ اعمال کرتے ہیں اپنے برابر والوں کے لئے کوئی ریسپیکٹیبل آ جاتا ہے تو اس کے لئے اور کرتے ہیں تو میرے نبی سے زیادہ تو قامل قدر کوئی نہیں ہے تو اس کے الفاظ بڑے افائم ماتا کیا اگر وہ انتقال کر جائیں او قتلہ یا شہید ہو جائیں قتل کر جائیں تمہارا شہید ہونے انقلب تو علا حقیبوں کہا تم پلڑ جاؤگے یہ صحابہ اکرام کو تنبیتی اور مجھے اور آپ کو بھی ہے ومین قلب علا حقیبی اور جو کوئی پلڑ جائے پلن یا درہ پس وہ نہیں نقصان دے سکتا اللہ کو شہید درپا وَسَيَزِ اللَّهُ شَاکِرِينَ اور اللہ انقریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو شکر گزار کون دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کاربند رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہاں کہا دیکھو یہ تو موت تو ہر ایک وانی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ ہاں اور یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں میرے پیغمبر کے لیے آپ نے یہ کر دیا موت تو آئے گی لیکن اس کا ایک وقت وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ اور نہیں ہے کسی بھی جاندار کے لیے انتہ موتا کہ وہ اپنی مرضی سے مر جائے اپنے اختیار سے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ازنوں کا تب موت آئے گی کتاب مواجرہ تو کب آئی گی موت وہ ازن اللہ کا کب ہے کتاب مواجرہ وہ وقت مقررہ اللہ نے کر دیا ہے وہ ازن اللہ کا وَمَا يُرِدْ اور جو چاہے ثوابت دنیا دنیا کا بدلہ نکتی ہم دیں گے ہی اس کو منا اسے اچھا یہ ایسا ہے کہ یہ مالِ غنیمت بحاظ کا یہ تھا کہ اس میں کہ ان کا صرف مالِ غنیمت کہا کہ اچھا تو جہاد میں آپ اس کے آئے مالِ غنیمت مل جائے نہیں اگر جس کی نیج یہ ہوگی کہ دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے لیکن آخرت پر نہیں بلے گی ہاں لیکن جس کی نیت آخرت ہوگی اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو ہم آخرت بھی دیں گے اور اس کو مالِ غنیمت میں دنیا مل جائے گا اور اسی طرح میں اور میری جسے علماء اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم دین پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اپنی نیت دین سے مقصد آخرت ہو اور جو لوگ پڑھیں تو اس سے بھی یہ مطلب ہوگا یا اللہ یہ دین سیکھ لیں گے تو مجھے آخرت میں دنیا میں یہ نیک ہو جائیں گے ان کے عمال کا مجھے دے دے گا تو اللہ پاک آخرت نیت آخرت کی ہو دنیا بھی اللہ پاک دے دے گے وَمَنْ يُرِدْ اور جو کوئی ارادہ کرے چاہے ثواب الاخر آخرت کا بدلہ نُؤْتِ تو ہم دیں گے ہی اس کو منہا اس میں سے ہم اس کو آخرت بھی دیں گے کیا مطلب تو دنیا نہیں ملے گی نہیں دنیا بھی ملے گی لیکن ارادہ اس کا آخرت کا تو آخرت اس کی وَسَنَ جِزِ اور ہم ان قریب دیں گے بدلہ شاکرین دو مردہ اور لفظ آئے گوہ ہے کہ بدلہ جو اثر شکر گزاروں کے لیے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان شکر گزاروں میں شامل کا دیکھیں کیونکہ شکر اللہ کی بڑی نعمت ایک دفعہ ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے اپنے کم بندوں میں شامل ملے گا دے حضرت عمر رضی اللہ کو پاس سے گزروں کا کھڑا جاؤ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اپنے کم بندوں میں شمار کر دو ان کا ہاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا نا کہ قلیل من عبادی شکور کہ میرے بندوں میں سے بہت کام شکر کر رہے ہیں ہمیں ازہار نعمتیں ملتی ہیں تو اس کو ہم اپنی ایبلیٹی اپنی قابلیت پر لے جاتے ہیں کہ قابل تھے ہم نا تب ہی تو ہم نے یہ کیا ہے وَقَيْن مِن نَبِيِّن اور یہ مسلمانوں کو تنبی کر دیں کہ یہ نہیں کہ پہلی مرد عطمہ ایک نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہو اس سے پہلی بھی امتوں میں جہاد فرض تھا اور اپنی انبیاء کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے اور ان کو بھی بلکل اسی طرح جیسے ابھی تمہیں کہ غزبہِ اہود میں مسائب ہوں ان کو بھی پہنچے ہیں لیکن وہ بھی ڈٹے رہے لہٰذا تمہیں بھی ڈٹے رہے وَقَيْن اور بہت سے مِن نَبِيِّن پیغمبروں میں سے قاتلہ کہ انہوں نے جہاد کیا مَاہُ اور ان کے ساتھ جہاد کیا ربیعونہ اللہ والوں نے کثیر بہت سے فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وَمَا وَحَنُوا اور وہ نہیں اٹھے پیچھے لِمَا ان چیزوں کے وجہ سے اصاب ہوں جو ان کو پہنچی تکلیفوں میں سے تو یہ مَنَا وَحَنُوا مَنَا انہوں نے احمد آرہی مَا وَحَنُوا نہیں احمد آرہی نہیں پیچھے اٹھے ان تکلیفوں کے وجہ جو ان کو پہنچے ابھی آپ کو ہی پہنچی آپ بھی پیچھے نہیں اٹھنا وَمَا ضَعُفُوا اور نہ وہ کمزور پڑے نہ وہ سست پڑے کمزور پڑھنا سست پڑھنا وَمَا سْتَقَانُوا اور نہ وہ دبے نہ وہ جھکایا انہوں نے اپنے آپ کو تو یہ اب آپ کے لئے بھی ہے مَا وَحَنُوا مَا ضَعْفُوا نہ کمزورو نہ سستو اور نہ ہی دبنا نہ جھکنا وَاللَّهُ اور اللہ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اچھا بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں وَمَا كَانَا قَالُهُم اچھا یہ صبر کرنے والوں کا کیا قول ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اور شاکرین کا کیا کام ہوتا ہے شاکر اور صابر کو اگر دیکھنا ہے تو پھر ان کے لئے اللہ پاک نے وَمَا كَانَا قَالُهُم اور نہیں ہوتی ان کی بات اللہ مَاگران قَالُو وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے مَرْرَب ساری تکلیفیں بھی جھیلتے ہیں مسائب میں بھی ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکا اغفر معاف کر دے لَنَا ہمارے لئے ذنوبانا ہمارے گناہ کو وَإِسْرَافَانا اور ہماری ان زیادتیوں کو فی عمرنا جو معاملات میں ہو چکی معاملات میں انسان سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے وَثَبِّت اور ثابت رکھ اَقَدَامَنَا ہمارے قدموں کو یعنی دین پر جہاد میں اللہ کے راستے میں وَنصر اور مدد فرمانا نا ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کافر قوم پر فَآتَا تو یہ جو لوگ ہیں سبر والے اور شکر والے سبر اور شکر فَآتَا پس دیا اللہ نے ہم ان کو ثوابت دنیا دنیا میں مالے گا نمت ملے گی باقی بھی مختلف لحاظ سے اللہ وتبارک و تعالی اس کو مان دیں گے وَحُسْنَ ثَوَابِ اللَّا خِرَانا لیکن اللہ نے اس کو بہترین عجر دیا آخرت کا واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتے ہیں احسان کرنے والے کو اور احسان کرنے والا کون ہے وہ صابر اور شاکر ہے اللہ وتبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں خیر پر قائم رکھیں اور آخرت میں اللہ وتبارک و تعالی اپنے شاکرین میں صابرین میں ہمارا شمار فرمائے آمین سلام علیکم رہا آمین